اور یہ مزار مشہور ہے چھے اکھالی سرکار بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ تمام دوست سب خریص ہوں گے آج میں حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور آج میں آپ دوستوں کو وزر کرواؤں گا تحصیل دلگان کے ایک چھوٹے زگاؤں جب بھی شاہ دلہور کا تو ابھی اس وقت جہاں پہ میں موجود ہوں یہ ایک بہت ہی پرانا مزار ہے تو میں نے یہاں سے یہاں پہ کئی لوگوں سے پوچھا وہ بتا رہے تھے کہ ہماری پیدائی سے پہلے پہلے سے یہ مزار یہاں پہ موجود ہے اور اس مزار کی سب سے خاص بار یہ ہے کہ یہ مشہور ہے چھے اکھیوں والی سرکار تو لوگوں کا کہنا یہ یہاں پہ اس طرح ہے ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جن لوگوں کو آنکھوں کا مسئلہ ہو کسی قسم پہ وہ اپنی یہاں پہ مند ماتے ہیں اور الحمدللہ وہ لوگ یہاں پہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور مزار مبارکہ میں آپ کو وزر کرواتا ہوں تو مزار الحمدللہ قبر مبارکہ آپ دیکھیں گے وہ کموں پیش چودہ فٹ لمبی قبر ہے اور چھ فٹ چوڑی قبر ہے تو ابھی چلتے ہیں مزار کے اندر اور میں آپ کو اندر سے بھی اس کا وزر کرواتا ہوں تو چلے چلتے ہیں مزار کے اندر اس مزار کی تاریخ بہت ہی پرانی ہے جو بہت کم لوگ جنتے ہیں اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ درخت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پرانی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک پورا قبرستان ہے اور قبر بھی موجود ہیں جیسے کہ آپ یہ قبر بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ قبر کم و پیش چودہ فٹ لمبی قبر اور چھوڑی قبر ہے اس کے ساتھ اگر دوسری قبر کو بات کی جائے تو یہ قبر اثار آپ دیکھ سکتے ہیں بتا رہے ہیں کہ بہت ہی پرانا قبرستان ہے یہ اور یہ مزار مبارک میں یہاں سے پوچھ رہا تھا مجھے بتا رہے تھے کہ اس مزار تو وہ بزرگ بتا رہے تھے کہ میری اتنی عمر نہیں ہے جب سے ہوچ سمالی ہے تو یہ مزار تب سے میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں اور یہ مزار مشہور ہے شہ اکھالی سرکار تو یہاں پہ اکثر لوگ جب یہاں پہ آتے ہیں آنکھوں کو جن کو مسئلہ ہو یہاں پہ اپنی مند مانتے ہیں اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ انہیں شفاہ دیتا ہے ان بزروں کے وسیلے کی صدقے سے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ لوگ یہاں پہ اپنی مند مانتے ہیں اب ویسے بھی یہ اپریل اور مئی کا مینہ ہے اور ان دونوں میں یہاں پہ ایک میلہ بھی لگتا ہے تو انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں میلے کبھی آپ کو دکھاؤں گا یہاں پہ اور جیسے ہم نے بزرگ ہے جو عرصہ درات سے یہاں پہ اپنی خدمت سر اجام دے رہے ہیں اور اس ویڈیو میں آپ دیکھئے گا اس فیلی میں کہ ماشر مزار کی لمبائی کتنی جدہ ہیں باپا رکھو سلو جی الحمدللہ جی دباہ کردے سے ہم ہو کے سنبھارا چکے ہیں جن جن لوگوں نے جو جو منتے مانگی ہوئی ہیں وہ اس حصہ پر اپنی منتے مانگ رہے ہیں اور اس کے لئے جو ہے جن کی پوری ہو رہے ہیں وہاں پر دوبارہ حاضری دے رہے ہیں جی الحمدللہ دربار کا وزر کرنے کے بعد ہم باہر آئے ہیں تو یہ دربار مشہور ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا جن لوگوں کو آنکھوں کا مسئلہ ہوتا ہے یا دانت کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ لوگ یہاں پر اپنی منت مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو شفاہ دیتا ہے ان بزرگوں کے صدقے تو یہ سامنے آپ درخت دیکھ سکتے ہیں اس درخت کا مشہور ہے جن لوگوں کو دانت میں درد ہوتا ہے تو وہ لوگ یہاں پر آکے کیل اس کے اندر لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو شفاہ دیتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اندر کتنے زیادہ کیل موجود ہیں پوری جو ہے یہ بیر کی درخت کی لکڑا یہ اس کے اندر اور جس جگہ دیکھیں آپ کو کیل ہی کیل نظر آئیں گے جو عقیدت مند ہیں وہ اپنا عقیدہ لے کے یہاں پہ آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پھر اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو شفاہ دیتا ہے دربار شاہ دلوار کا وزر کرنے کے بعد ابھی یہ جو میں آپ کو دربار دکھا رہا ہوں یہ ان کے خلیفہ تھے ان کا نام تو میں خیر نہیں جنتا لیکن یہ ان کے خلیفہ ہیں یہ ان کی قبر مبارک ہے جو اس سے تھوڑی ہی فاصلے پر موجود ہے تو یہاں پہ دیکھیں کچھ لوگوں نے یہ چراغ ویرہ رکھی ہیں اور یہ پرانے دور کی ایک لائل ٹائن بیس کے اندر پڑی ہے یہ ایک قبر مبارک ہے جی جو میں آپ کو بتا رہا تھا ان کے خلیفہ ہیں ان کی قبر ہے میں امید کرتا ہوں میری آج کی بیڈیو آپ دوستوں کو ضرور پسند لے گی آج میں نے آپ دوستوں کو وزر کروایا زلہ چکوال کے ایک چھوٹے سے کہوں جب بھی شاہ دلاور جب بھی شاہ دلاور کے در موجود دربار کا دربار کا نام ہے میع شاہ دلاور جو جب بھی شاہ دلاور میں موجود ہے تو اس دربار کا مشہور ہے کہ یہاں پہ کسی قسم کا جس مندوں کو آنکھوں کا مسئلہ ہوتا ہے تو ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ انہیں شفاہ یاب کرتا ہے تو امید کرتا ہوں آج کی میری ویڈیو آپ دوستوں کو ضرور پسند لے گی اگر میری ویڈیو پسند رہا ہے تو میری ویڈیو کو دوستوں کو ضرور شیئر کریے گا تو ویڈیو کو ایسے تعم کرتا ہے اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں مالوجان میں عمل میں اللہ تعالیٰ آپ تمام کی طرح دوستوں کی پرشانی کو دور فرمائے تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے مجزد دیں اللہ حافظ